سبسکرائب کیجئے انڈین ڈیفنس نیوز چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے انڈین آرمڈ فورسز سے ریلیٹڈ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے یہ بلکل فری ہے دوستو اس نئی خبر کے مطابق اے ایم سی اے کا مارک ون ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی نائن میں پرڈکشن میں انٹر ہو جائے گا اور مارک ٹو دوزر پینٹیس میں پرڈکشن میں انٹر ہو جائے گا اے ایم سی اے کے پروگرام کو افیشل ہی اگلے سال سنکشن کیا جائے گا جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ انڈین ائر فورس اب اے ایم سی اے فائٹر جیٹ کے انڈینیس دیویلمنٹ کو پوری طرح بیک کر رہی ہے دیفنس اسٹیبلشمنٹ اب یہ پلان کر رہی ہے کہ کیبنٹ کومیٹی اور سیکیورٹی کا اس پروگرام کی جیٹیلی ڈیزائن اور پروٹائپ دیویلمنٹ کے لیے اپروول مل جائے وہ چاہتے ہیں کہ اس کا اپروول اگلے سال تک مل جائے ٹوین انجن والا اے ایم سی اے ایڈوانس ٹیلتھ کو سپر کروز کیویبیلٹی سپر منورویبیلٹی ڈاٹا فیوجن ملٹی سینسر انٹیگریشن اور اے ای ایسی ریڈ ڈار کو کمبائن کرے گا اے ایم سی اے ایک ایڈوانس میڈیم کومبیٹ ہیئر کرافٹ ہے جسے انڈیا انڈینیسلی ڈیویلپ کر رہا ہے اے ایم سی اے کی ڈیویلپنٹ ایک ایک ایکسٹریملی کمپلیکس اور کوسٹلی افیر ہے ابھی تک صرف دو ہیسٹری سٹیلتھ فائٹر جیٹس ہیں جو کی پورے تینرے اپریشنل ہیں یہ دونوں ہی جیٹس امریکہ کے ہیں ایک ہے ایف اے ٹوینٹی ٹو ریپٹر اور دوسرا ہے ایف سٹیلتھ فائٹنگ ٹو چائنہ کا چائنیس جے ٹوینٹی فائٹر جیٹ اور ایشیا کا سکھوئی پاک ایف ان دونوں اے کرافٹ کے پاس جنوری سپر کروز اور سٹیلتھ کے بیلٹیس نہیں ہیں اے ایم سی اے کے پروگرام کے ناؤنس ہونے سے پہلے ہی ایسی باتیں چل رہی تھیں کہ ڈی آئی ڈیو اس اے کرافٹ پروگرام کا بھی تیجس جیسا ہی ہال کر دے گا لیکن ڈی آئی ڈیو نے ان کنسرنز کو دور کر دیا ہے ایک سائنٹس کا کہنا ہے کہ اے ایم سی اے کے ڈیزائن ورک 2009 میں شروع ہو گیا تھا اور 2014 پندرہ میں اس فائٹر کی کنفیگریشن کو انڈین ایر فورس کی رکوائرمنٹ کے مطابق سیٹ کر لیا گیا تھا لیکن اس میں صرف ایک ہی پرابلم تھی کہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی انجن ایویلیبل نہیں تھا اسی پرابلم کو دور کرنے کے لیے اس اے کرافٹ کی ڈیویلیمنٹ دو فیسز میں کی جائے گی کی پہلے فیسز میں ہم اس اے کرافٹ میں وہ انجن یوز کریں گے جو کہ ہمارے پاس سبھی ایویلیبل ہے اے ایم سی اے کے فیسز ون میں ہم الیکٹرک 414 آفٹر برنی ٹربو فین انجن یوز کریں گے جو کہ 98 کلو نیوٹن تھرسٹ کلاس کا ہوگا اے ایم سی اے کے فیسز ٹو میں ہم زیادہ پاورفول 110 کلو نیوٹن کلاس انجن یوز کریں گے جو کہ جہاں تو پوری طرح انڈریزنسی ڈیویلیبل کیا جائے گا اور جہاں فارن کنٹریز کے ہیلپ کے ساتھ ڈیویلیبل کیا جائے گا فیسز ون اے اے ایم سی اے جیٹ کی سپر کروز کیویبیٹی لیمٹیڈ ہوگی کیونکہ اس میں پرانا انجن یوز کیا جائے گا لیکن اسے فیسز ٹو ویرینٹ میں اپگریڈ کر دیا جائے گا دوزر آٹھ میں اے اے ایم سی اے کے ڈیزائن ورک کے لیے فور ہنڈڈ کروڈ سینکشن کیے گئے تھے لیکن اس کی پرو ٹائپ ڈیویلیمنٹ فریز کو اگرے سار کریئر کیا جائے گا جس کی کاؤسٹ سات ہزار سے لے کر آٹھ ہزار کروڈ تک ہوگی ابھی کے پلانز کے مطابق اے 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 ایم سی اے دوزر چوبیس پچیس میں اپنی پہلی ٹیسٹ فلائٹ کمپلیٹ کرے گا اور 2029 تک یہ اپنی پرڈکشن شروع کر دے گا تیجس مارک ٹو کی پرڈکشن 2035 تک شروع ہوگی ڈی آ ڈیو کہنا ہے کہ اے اے ایم سی اے کو ایک سٹیلت فائٹر بنانے کے لیے جو ٹیکنالوجیس چاہیے ہیں وہ ہیں سرپنٹائن ایر انٹیک ایک انٹرنل ویپنز بے ریڈار ابزاربنگ میٹیریلز اور کنفورمر انٹینہ اے ایم سی اے کی سٹیلت شیپنگ کے لیے زیادہ تر ڈیزائن کا کام پورا کر لیا گیا ہے پلان یہ ہے کہ پہلے سنگل انجن تیجس کو بڑے نمبروں میں انڈکٹ کیا جائے گا اس کے بعد دوسری سٹیج میں 200 تیجس مارک ٹو انڈکٹ کیے جائیں گے جو کی زیادہ پاورفل انجن اور ایویونکس کے ساتھ آئیں گے اس کے بعد سپیشلائز اے اے ایم سی آئے گا جو کی تیجس مارک ٹو سے ڈبل کاؤسٹ کرے گا لیکن اسے کم نمبر میں بنایا جائے گا کیونکہ سٹیلت ہیئے کرافٹ ایکسپینسیو ہوتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ پیس کو جلو لائک اور شیئر کریں جائے ہندواند